تو دوستو روائل رمبل میچ جو ہے وہ اب کچھ ہی دنوں کی دوری پر ہے اور جیسے جیسے روائل رمبل میچ قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ہمیں اور گوڑی وی کے سپرسکار روائل رمبل کے لیے کنفرم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کوگی روگز نے مگن ایک روک اپیسوگ کے اوپر کنفرم کر دیا کہ وہ بھی روائل رمبل کے اندر اپنا ریکرن کرنے والے ہیں اور نہ صرف کوگی روگز اپنا ریکرن کریں گے بلکہ کوگی روگز کے علاوہ دو ایسے لجنگری سپرسکار بھی ہوں گے گوڑی وی کے جو کہ روائل رمبل کے اندر اپنا ریکرن کریں گے اور نہ صرف وہ ریکرن کریں گے بلکہ وہ پہلے روائل رمبل میچ کو جیت پی چکے ہیں رسل مینیا کو بھی مینی وینٹ کر چکے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو باتا ہے کہ کوگی روگز نے مگن ایک روک اپیسوگ کے اوپر اپنے ریکرن کنفرم کیا ہے کوگی روگز نے اپنا آخری میچ جو ہے وہ گبلی گبلی کرنے در لاس کے ہیل انہ سل میچ رسل کیا تھا اگرین سینٹھ رولنس اور میں اتنا بتا سکتا ہوں آپ لوگوں کو گرینکل کے ہمیں اس سال روائل رمبل کیو تھاوزنڈ کرنکی تھری کا جو وینر ہوگا یہ جو اگلے دو سپرسکار جو میں نام دے رہا ہوں ایک ان میں سے اور کوگی روگز کے درمیان کائے ہوگا کہ ان دونوں میں سے وہ کونسا سپرسکار ہونے والا ہے جو کہ روائل رمبل میچ جیتے گا دوستو کوگی روگز نے اس بار اپنا جو ریکرن پہلے اناؤنس کی ہے یہ کچھ کچھ وائب دے رہا ہے 2021 کی جب ایج نے اپنا روائل رمبل کا ریکرن اوفیشلی کنفرم کیا تھا روائل رمبل سے ایک ویک پہلے اور اس کے بعد ایج نے نمبر ون پہ انکر کر کے روائل رمبل میچ کو جیتا تھا تو کوگی روگز نے بھی ابھی کچھ اسی طرح کی چیز کی ہے کیونکہ روائل رمبل میں دو ویکس رہ گئے ہیں اور کوگی روگز نے اوفیشلی کنفرم کر دیا ہے کہ وہ روائل رمبل میچ کے اندر ریکرن کرنے والے ہیں دوستو لیکن کوگی روگز کا روائل رمبل جیتنے کا خواب جو ہے وہ اگر کوئی ایک سپرسکار جو ہے وہ روک سکتا ہے یا اسکرین کو فیل کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان دو لیجنگری سپرسکار میں سے ایک دا گریٹ ون روک ہیں روک کے روائل رمبل میں آنے کے چانسز اس وقت بہت زیادہ ہیں آپ لوگ نے روائل رمبل کا پوسٹ کری دیکھ لیا ہوگا آپ کو درسی پتہ چاہ رہا ہوگا کہ الیکٹریفائنگ پوسٹ کر رہا ہے اور روک کے رومرز تو تھے وہ پچھلے کافی سالوں سے آ رہے ہیں کہ بھی رومن رینز کو اکرائیبل چیف کا جب سن کا گمک آیا ہے تب سے فینز یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر اس گمک کو کوئی توڑے گا یا رومن رینز کو اگر اس گمک کے اندر کوئی ہارا سکتا ہے تو وہ روک ہوں گے اور اگر روک نے رومن رینز کو چیلنج کرنا ہے گبلی گبلی وی یونیورسل چیمپینشپ کے لیے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے روائل رمبل اگر روک روائل رمبل کے 30 مند کے اندر انکر نہیں کرے تو میں تناب تا سکتا ہوں کہ اس سال کا روائل رمبل جو ہیں وہ کوڑی روگز پھر جیتنے والے ہیں لیکن روک جو ہیں وہ روائل رمبل کے پریمیم لائیو وینک پر ہمیں ضرور دیکھنے کو ملیں گے شاید وہ روائل رمبل کے اندر ہوں اگر روائل رمبل کے اندر نہ ہوئے اور کیون اوونز اور رومن رینز کا جو میچ ہے وہ روائل رمبل کو مینی وینک کرے گا تو پھر آپ لوگ یہ سمجھ لینا کہ روک جو ہیں اس مینی وینک کے اندر آنے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں جب رومن رینز کیون اوونز کو ہارا دیں گے تو تب جو ہیں وہ راک انکر فیر کریں گے اور رومیل رینز کو ہو سکتا ہے ایک راک باکم یا پھر ایک چیلنج کائب جو ہے وہ ریسل مینیا کیلئے کر دیں اور دوسری لیجنگ کے جی سپر سکار جو ہیں جو کہ اپنا رویل رمبل کے پریمیم بلائی ورنگ پر اپنا ریکرن کریں گے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سٹون کورکس کی واسکن ہونے والے ہیں اور دوستو ابھی رکھ گبلی وی نے تو افیشلی کنفرم نہیں کیا اور نہ ہی گبلی وی سے کنفرم کرے گی لیکن انسائید ریپورکس یہ ہیں کہ سٹون کورکس کی واسکن اس سال رویل رمبل کے اندر اترنے والے ہیں اور وہ تھرٹی مین کے اندر ہوں گے یعنی کہ وہ تیس سپرسکار جو کہ رویل رمبل کے اندر انوال ہوں گے ان میں سے ایک انکرنگ جو ہے وہ سٹون کورکس کی واسکن بھی ہوگا نہ صرف سٹون کورٹس کے واسکن روائل رمبل کے اندر انکر کریں گے بلکہ روائل رمبل کے اندر سے ہی ہمیں سٹون کورٹس کی واسکن کی آگے ریسٹل مینیا 39 کے لیے سٹوری لائن جو ہے وہ سٹانٹ ہوتی بھی دکھائی دے گی کیونکہ اس ساتھ ریسٹل مینیا میں سٹون کورٹس کی واسکن جو ہیں وہ ریسٹل کرنے والے ہیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اور میں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ نے کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کوگی روگز اور راک دونوں ہی روائل رمبل کے اندر ہونے والے تو ان دونوں میں سے کون سا سپسکار جو ہے وہ روائل رمبل میچ کو جیتنے والے اور کون جو ہے وہ رومن رنس کو فیس کرے گا اگر ان دونوں ہی سپسکار اگر تب تک رومن رنس سے کوئی چیمپینشپ نہ گئی تو پھر کیا سناریو بنے گا یہ اگزیک ساری سچویشن جو میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو گھگیل میں ایکسپلین کروں گا ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی